حقیقت میں اپنی اپنی پینٹنگ کے ذریعے ریفلیکٹ کیا اس نمائش پہ تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتی ہوں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور آج کی یہ جو تصویری نمائش ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا سب کا میرا یقیناً دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور ان تصویر کے اندر جو مسائب مشکلات اور تکالیف کشمیریوں کی دکھائی گئی ہیں وہ اس بات کی طرف اکاسی کرتی ہیں کہ جو نہتے مظلوم کشمیریوں پہ ہندوستانی حکومت ہندوستانی ریاست اور ہندوستانی فوج زربے لگا رہی ہے آج ہمارے آٹسٹوں نے ان کو تصویر کے اندر جس ساسن انداز سے ہائلائٹ کیا ہے اور حقیقت کو کھل کر بیان کیا ہے یہ آپ کی ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ انداز محبت اور اظہار محبت کا ایک موثر ذریعہ ہے آج کی یہ تصویر دیکھنے کے بعد جہاں دنیا جدید ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے وہاں اس قسم کا ظلم و ستم بربریت نائنصافی اور استحصال کرنے والی ہندوستانی حکومت خصوصاں مودی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہو رہے اور آپ کی یہ جو کوشش ہے یہ دنیا کو اس حقیقت سے اگاہ کرنے کا ذریعہ بنیں گی باعث بنیں گی اور آپ کی یہ تصویر ریفلیکٹ کریں گی وہ اس مائنڈ سیٹ کو اور یقیناً یہ آپ نے جو محسوس کیا جس درد کو آپ نے اپنے سوچ کے اندر محسوس کرتے ہوئے اس کو کلرز کے ذریعے رنگ بھر کے آپ نے ایک ایسا عمل کا روپ دھارا کیونکہ سوچ کو ٹرانس فارم کرنا انٹو ایکشن یہ بھی ایک چیلنج ہے اور اسی کو آرٹ کہتے ہیں اور آپ نے اس چیلنج کو آرٹ میں بدلا ہے اور ایک خوبصورت انداز سے آپ نے ان کی پینز کو ایک ایسے محسوس میکنیزم کے ذریعے تصویر کے اندر ڈھال دیا ہے جس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو لہٰذا جو آج کی اکاسی ہے تصویر کے اندر یہ اس بات کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے کہ دنیا کے محضب معاشروں میں کوئی بھی قوم کوئی ملک کوئی بھی انسانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والا اس قسم کے واقعات کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتا اور ہر وہ ازاد سوچ جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آج کس دور میں بھی ہندوستان میں جو درندگی ہو رہی ہے اور اس ایسی درندگی سے انسانیت پناہ مانگتی رہے گی اور آپ نے اس کو پیان کر کے ایکسپوز کر کے جس خوب الوطنی کا مزارہ کی ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان تصویری جلکیوں میں آپ نے جہاں کشمیری مجاہدین کی جدوجہد کو اجاگر کیا ہے وہاں دختران کشمیر کی جو ایک مستقل استقلال کے ساتھ جاری کشمیر کاز کے ساتھ جڑی ایک نسل در نسل کہانی ہے آپ نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ ایک مشکل مرغلہ ہے کہ الفاظ ادا ہو سکتے ہیں لیکن ان الفاظوں کو تصویر کے رنگ میں ڈالنا پینٹنگز کی شکل میں اپنی اس سوچ کو ریفلیکٹ کرنا یہ ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ تھی آپ نے اس کو جس آسن انداز سے پورا کیا میں آپ کو آپ کے ان جذبوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور یقیناً یہ ایک لائک کے تحسین اقدام ہے یہ جو تصویر بول رہی ہیں یہ مودی سرکار اور اس کی فاشسٹ حکومت جو ہے اس کی ذہنیت کی اکاسی کر رہی ہیں اور ان بولتی تصویروں کے اندر وہ تمام ہندوستانی سرکار کی سیاہ کاریاں بے نکاب ہو رہی ہیں اور آپ نے اپنی اس تصویری نمائش کے ذریعے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اس دھرتی ماں کا کرز ادا کیا ہے ان تصویر کے اندر جہاں آپ نے مزریز دکھائیں ان کے مسائل دکھائیں مشکلات دکھائیں ان کی پریشانیوں کو جاگر کیا وہاں خوش آئند چیز یہ ہے کہ آپ نے آنے والی نئی صبح کا ذکر کرنا نہیں بھولے آپ نے اس تاریخ رات کے بعد ایک روشن صبح کا جو تلو ہون ہے اس کو بھی اپنی تصویر میں اجاگر کیا ہے اور مایوسی کے بعد امید کی کرن آپ نے اس تصویری نمائش میں جو دکھائی ہے یہ ایک وے فورڈ ہے کہ مایوسیوں کے بعد تکلیف کے بعد تکلیف کے بعد پریشانیوں کے بعد مسلسل ظلم جبر اور استحصال کے بعد وہ دن انشاءاللہ دور نہیں ہے کہ جب کشمیری اپنی ازادی کا سورج تلو ہوتا دیکھیں گے اور وزیر اعظم پاکستان نے کل آپ سب کی نمائنگی کرتے ہوئے جس موثر انداز سے ان کشمیریوں کو جو اس وقت ہندوستانی قید میں ہیں اور پورے کی پوری مقبوضہ وادی کو ہندوستان نے جس انداز سے ایک بہت بڑی چھونی میں بدل دیا ہے جس طرح بارود کے ڈھیر جو ہیں وہ وادی کے اندر انہوں نے ڈمپنگ سٹیشن کے طور پر قائم کر دیئے میں نے تصویروں میں ان کو بھی دیکھا بارود کی بھو کو بھی دیکھا اور سنگا لیکن ساتھ ساتھ ان مہکتے پھولوں کی طرف بھی ہماری نظریں گئی کہ جہاں اس وادی کا حسن ہے آپ نے اس کو بھی اجاگر کرنا اپنی ذمہ داریوں میں اولین سمجھا تو میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جو فنکار ہیں جو ہمارے مصور ہیں جو اکاس ہیں یہ کسی بھی معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں اور آپ نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے جذبات احساسات کی اکاسی کرتے ہوئے یہ جو تصویری نمائش کے اندر اپنی اپنی پینٹنگز کو آج نمائش کے لیے رکھا ہے یہ آپ کا پاکستان کے ساتھ جڑا وہ مضبوط رشتہ ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ آپ کی لازوال محبت ہے یہ اس کی داستان ہے جو آپ نے بیان کی ہے میں آپ کو خراجت حسین پیش کرتی ہوں اور وزیراعظم پاکستان جو بار بار کشمیر کے وکیل سفیر اور ترجمان بن کے مسلسل بین القوامی سطح پہ جو پیغام دے رہے ہیں کل ایک بڑا موثر مانی حیث اور مضبوط جو پیغام تھا آپ سب کی طرف سے کہ پرام پاکستان نے میرپور میں کھڑے ہو کے مودی کو للکار کے یہ باور کروا دیا کہ مودی تمہاری یہ گیدر ببکیاں تمہارا یہ پاکستان کو ڈرانے اور دمکانے کا جو روایتی ہدھ کندہ ہے اس کو سوچ سمجھ کے کسی عمل میں بدلنا کیونکہ اگر تم نے اب کوئی ایسی غلطی کی تو وہ تمہاری آخری غلطی ثابت ہوگی کیونکہ یہ جنگ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہوگی یہ جنگ پھر ہم پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے جو ہیں وہ دلی تک لے کے جائیں گے اور دلی کے دروازوں پہ لگائیں گے جا کے تو لہٰذا ہوش کے ناخون لے فیل فور جو ہے کشمیر سے کرفیو کو ہٹایا جائے فیل فور جو مقبوزہ جمہو اور کشمیر میں رہنے والے ہیں ان کو تمام بنیادی انسانی حقوق جو ہے جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ دیا جائے اور کشمیری عوام کو فیصلہ کرنے کا وہ بنیادی حق جو قوام متحدہ نے دیا حق خدرادیت جو رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن ہے اس حق کو ایکسرسائز کیا جائے اور یہ چائز کشمیریوں کو دی جائے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے کیا موقف اختیار کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جو قیام پاکستان کے وقت موقف تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ آج استحقام پاکستان کے وقت بھی وہی ان کا موقف ہے اکتر سال گزرنے کے باوجود تمام تر ظلم و ستم تمام قید و بند ہر طرح کی مشکلات اور مسائل کے باوجود وہ کشمیری آج بھی اسی موقف پہ ڈٹ کے کھڑا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور وہ حق مانگ رہا ہے دنیا سے اقواب متحدہ سے اور ہندوستان کی اس دہشت گردی کا ایک رس ایڈیلوجی کا پیروکار مودی جو ہے اس کی حکومت سے لیکن آج ان تصویر کے ذریعے ہم جو فنکار جو مصور جو کاس اور نکاش مقموزہ جمع کشمیر کی وادی میں بستے ہیں میرے یہ آرٹس جو ہے اپنے ان بائیوں کو ان بینوں کو ان بیٹیوں کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ آپ کی تکالیف کو ہم پاکستان میں بیٹھ کے نہیں بھولے ہم اپنی تصویر میں ان کی اقاسی کر رہے ہیں اور ہمارا جو آرٹسٹ کا دوسری آرٹسٹ سے رشتہ ہے ہم دلوں کے رشتے جو ہیں وہ لکیروں کے پباند نہیں اور ہمارے دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑے ہیں اور وہ مشترکہ دھڑکنے جو ہیں انشاءاللہ وہ جذبوں کی جو آپ کے ازادی کے ساتھ جڑے جذبے ہیں جو آپ کے جذبات اور ایساسات ہیں وہ پبندے سلاسل نہیں ہوتے اور وہ جذبات ادھر ہیں وہ جذبات ادھر ہیں اور ان کو جبر سے طاقت سے ظلم سے پبندے سلاسل نہیں رکھا جا سکتا تو ان آرٹسٹوں کی آواز قوم کی آواز ہے آپ کی یہ جدوجہد ہم سب کی اس جدوجہد کی نشاندہ ہی کرتی ہے اور انشاءاللہ ہم سب اپنے اپنے شعبے میں ان کشمیریوں کے ساتھ ازار یک جہتی کرتے رہیں گے اور وہاں کی آرٹسٹوں کو آپ کی آواز پہنچانے کا جو محصر ذریعہ ہے وہ میڈیا ہے جو اس وقت بلیک آؤٹ ہے مقبوضہ جمہ کشمیر میں تو میڈیا کی کیمرے قید ہے میڈیا کی کلم قید ہے میڈیا کا کردار قید ہے اور آپ سب کی بھی ازادی کی جنگ جو ہے حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ جنگ منتقی انجام تک پہنچے گی ہندوستان کی فوج کو کشمیر سے نکلنا ہوگا ہندوستان کی جو حکومت ہے اس کو کشمیریوں کی نسل کشی سے باز رکھنے کے لیے دنیا کے ضمیروں کو جنجوڑنا ہمارا فرض ہے اور ہم اس کو کشمیریوں کا کرس سمجھ کی ادا کرتے رہیں گے بہت شکریہ جی جی موسیقی پر یہ پانچ حضر کی باز موسیقی کی گئی کشمیریوں کی داستان دنیا کے سامنے بیان کرتے رہے ہیں اور اوائی سی کا پلیٹ فارم ہو قوام متحدہ ہو سیکیورٹی کانسل ہو انٹرنیشنل دیگر آرگنائزیشنز ہو جہاں جہاں ترکی کو موقع ملا انہوں نے کشمیریوں کا یہ کرس جو ہے اپنا فرض سمجھ کے ادا کیا ہم ان کے شکو گزار بھی ہیں ان کی آمن سے یقیناً پاکستان کے جو دو ترکہ تعلقات ہیں اس میں ایک نئی جہد جو ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے اور فوکس ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ اوائی سی کوئی یکچہ کیسے کیا جائے اوائی سی جو پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو اکثریت نائنصافی اور ظلم کا شکار ہیں اور جو انصاف کے متلاشی ہیں اور دنیا سے انصاف مانگ رہے ہیں تو وہ دنیا ان کو انصاف دینے کی بجائے اپنی معاشی پارٹنرشپ میں الجی ہوئی ہے تو وہ جو معاشی پارٹنرشپ ہے اس کو انسانی پارٹنرشپ میں کیسے لانا ہے یہ یقینا چیلنجنگ اسائنمنٹس ہیں اور سینسٹائزیشن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور طیب اردگان کو کہ ہم نہ صرف مسلم اممہ کو کٹھا گریں بلکہ مسلم اممہ کا جو بیانی ہے وہ بین القوام می فورمز پہ یک جہتی سے ہم آواز ہو کے بھرپور طاقت سے آگے بڑھائیں اور اس کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم جو ہے اس پہ دستک دینی پڑی تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹھے گی اور انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم ہر ادارے اقوام متحدہ سمیت ہر جگہ پاکستان دستک بھی دے گا ان کے دی ہوئی کمٹمنٹس کو آنر کرنے کے لیے ان کے وعدیں انہیں مسلسل یاد دلاتا رہے گا دیکھیں یہ ظاہر ہے دنیا کے پلیٹ فارم پہ جہاں اور مختلف آرگنیزیشنز کو پلک جھبگتے ہی ہماری سپر پاورز جو ہے وہ دہشت گرد قرار دینے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگاتی رہی ہیں تو اب کوئی نظر کرم اس طرح بھی آنی چاہیے اور اس نظر کرم کو اس طرح لانے کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ مدا کریں گے سسکتی تڑپتی آہیں برتی جیلوں میں غریب کی بیٹی ہیں مظلوم خواتین ہیں اور دوسری طرف زلہ سبحانی کی راج کماری ہیں تو زلہ سبحانی اپنی راج کماری کے لیے اپنی شہنشائیت میں جو کچھ کرتے رہے اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون زلہ سبحانی کی خواہشات پہ چلے اور راج کماری صاحبہ بھی بزید ہیں کہ وہ قانون جس کو ہم نے گھر کی لونڈی بنایا تھا اب وہ ازاد ہو کے ہمیں جس کو ہم نے تابع کیا تھا اب وہ ازاد ہو کے ہمیں اپنے تابع کر رہے ہیں تو وہ رزسٹ کر رہے ہیں ہم آسن اقبال صاحب کی میں سٹیٹمنٹ سن رہی تھی وہ فرما رہے تھے کہ ہر بیٹی چاہتی ہے کہ والد کی سرجری میں وہ بیٹی والد کے ساتھ ہو تو آسن اقبال صاحب مجھے بتائیں کہ جو باقی بیٹیاں جیل میں ہیں ان کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے جنازوں پہ بھی آئیں اور کیا وہ بیٹیاں نہیں ہیں پھر قانون جو ہے وہ ساری بیٹیوں کے لیے ساری بہنوں کے لیے ساری ماں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اور امیر کی بیٹی شہنشہ عالم کی بیٹی اور فقیر کی اور مظلوم اور نچلے اسے ہوئے طبقے کی بیٹی کی طرف بھی آپ کی نظر کرم آنی چاہیے کیونکہ ان بیٹیوں کو تو آپ نے کبھی جو ان کا جائز حق تھا وہ نہیں دیا تو اب آپ چاہتے ہیں کہ تمام قانون کے تقاضوں کو بلڈوز کرتے ہوئے صرف زد ایک زدی مریض کی نظر کیا جائے وہ قانون تو زدی مریض تو لینے گئے تھے دوائی تو جس مقصد کے لیے بیل لی تھی آج اتنے ماں گزرنے کے بعد بھی وہ ہاسپٹل لیں گے تو یہ بتائیں کہ بیماری کے علاج کے لیے جانے والا باہر مریض اگر وہ پلیٹ لیٹس جو قوم جاننا چاہتی ہے وہ پلیٹیں اور چمچے ان کی کھنک ہمیں سنائی دے رہی ہے وہ کھڑکتے نظر آ رہے ہیں پلیٹ لیٹ کہیں نہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اب کیا کدھر گئے تو ریسٹورنٹ کی پلیٹیں ان کی آوازیں سننے کے لیے قوم نے ان کو نہیں بھیجا تھا عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا تھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ حکومت نے اجازت دی دی کہ ہاسپٹل جا کے علاج کرائیں تو پردیس میں اتنے دن ان کی موجودگی ابھی تک اگر ان کی صحت کے حوالے سے ان کی جماعت ان کا خاندان اور ان کے تمام اہل و یال کیونکہ پورے کا پورا جنجال پورا باہر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اس میں جو مسنگ ہے اس کو بھی لیا جائے تو یہ علاج ہے یہ کوئی آپریشن ہے یا کوئی برات ہے کہ براتی پورے ہوں گے تو برات نکلے گی یہ علاج ہے تو اس کو علاج کو علاج کے طور پر لیا جائے ہم نے سہولت کاری کی ہے اور یہ چٹھیاں کیونکہ جب رپورٹ مانگتے ہیں تو وہاں سے چٹھی آتی ہے رپورٹ نہیں آتی ہے اور اب جو تازہ ترین چٹھی آئی ہے جس کو میڈیکل بورڈ کو بھیجا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس چٹھی میں جو انکشاف کیا گیا ہے بڑا مزاکہ خیز ہے وہ چٹھی کہہ رہی ہے کہ جناب ابھی ہم ان کو داخل کرائیں گے یہ ہاسپٹل داخل ہوں گے پھر ان کا علاج ہوگا آپریشن ہوگا اس کے بعد رپورٹ آئے گی پھر وہ رپورٹ ہم آپ کو شیئر کریں گے اس کے بعد تیان ہوگا کہ انہوں نے کب بانے ہیں تو بھئی اب تک آپ کیا کر رہے تھے اگر ابھی آپ اس کی کسی میڈیکل رپورٹ کسی قسم کی تو یہ چٹھیاں لکھنے کا اب جدید دور ہے اب یہ ٹیکنالوجی پر مبنی دور ہے یہ چٹھی آئی ہے آئی ہے اس سے نکل کے آپ حقیقت پہ آئیں اور اب کم از کم جو رپورٹس مانگ رہے ہیں عدالتیں بھی منتظر ہیں حکومت بھی منتظر ہیں اور پاکستان کے عوام بھی سننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے رپورٹس میں کوئی بہتری ہوئی اور ہم سب بہتری سننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سب ان کی صحت کے لئے فکر مانگ رہے ہیں بہت شکریہ وہ ہوگی بیٹا ہے سیٹیفیکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بہتر موکلES سب از کراکستانF USت играamiи